اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو بڈ سپورٹس ٹی ویر ایشز برابر ہو گئی ہے دو ہی میچ آسٹیلیا نے جیتے ہیں دو ہی انگلینڈ نے جیتے ہیں اور ایک ڈراؤ ہوا ہے وہ بھی بارش کی وجہ سے کل بھی بارش آئی لیکن بل آخر انگلینڈ نے تباہ کون بالنگ کی اور فورٹی نائن رن سے جیتا اور ٹارگٹ بہت بڑا تھا لیکن آسٹیلیا جس طرح سے سٹارٹ لیا آسٹیلیا بلکل مطلب ون سائیڈیڈ ہو گیا کلیپس کر گیا جس طر پہلے انگلز میں ان کی ٹیل نے بیٹنگ کی تھی ون ففتی فور وو سکس تھے اس کے بعد اس سن لے کے چلے لیکن وہ کر نہیں سکے خاصا کچھ اور سمیتھ آؤٹ ہوتے ہیں اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے ووکس شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا ووکس نے مین آف دا میچ رہے چار وکٹیں پہلے انگلز میں لی اور ٹو پوائنٹ فور فور کا ان کا آور آل اکانومی رہا دوسری انگلز میں بھی انہوں نے تین وکٹیں لی اور کی مومنٹ پہ وکٹیں لی بڑے پلیئرز کی وک وکٹیں لی اوپر سے سمیتھ کو آؤٹ کیا انہوں نے دونوں ایننگز میں اور میچل سٹارک مین آف دا سیریز رہے انہوں نے بھی اچھی بالنگ کی لیکن آور آل سہرا جو جاتا ہے انگلینڈ کا براڈ کو بھی جاتا ہے کیونکہ براڈ نے بڑا پریشر ڈال کے رکھا اور آخری کروشل وکٹیں دو انہوں نے لی ریٹائر ہو گئے ہیں براڈ فائنلی چھے سو وکٹیں انہوں نے اپنی چیف کر لی ہیں اور اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا ان کی لیگیس ہیں سٹیون سمیتھ اس کے بعد بارش کے بعد جب یہ لوگ آتے ہیں اور اس سے پہلے بڑا ڈرامائی انداز ہوتا ہے یار بن سٹوکس کیچ پکڑتے ہیں موینالی کی بال پر لیکن وہ کیچ ایسے ہوتا ہے وہ اتنے ہوتے ہیں جب وہ نی کو ان کی لگتا ہے اور وہ کیچ ڈروپ ہو جاتا کیونکہ 33.3 رول ہے ایسی زی کا کہ اگر آپ کی پوزیشن سٹیل سٹیشنری نہیں جب تک ہوتی اور آپ نے بال پکڑی تب تک وہ کیچ مانا نہیں جائے گا اگر وہ گر گیا کیونکہ موونگ آپ کے اس سے گر سکتا ہے نا انڈینشنز آپ کی کیچ پکڑنے کیا تو بن سٹوکس کے ساتھ وہ ہی ہوا میں پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں آہ ان لگی رہے ریویو بھی لیا لیکن کیچ وہ نہیں تھا اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے انگلینڈ کو پریشر تھا کیونکہ آخری بار دو ہزار ایک کے اندر آسٹیلیا انگلینڈ میں جیتا تھا آپ کو سٹیٹس نظر آ رہے ہیں اور بائیس سال لگ گئے یار ان کو مطلب ابھی بھی نہیں وہ جیتے آہ وارنر کے لیے خوشی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے رنز آئے انہوں نے ساٹھ رنز کیے خواجہ آلریڈی ہائیس رن سکورر تھے آہ آسٹیلیا بڑا بچا ہے میں سمجھتا ہوں دو پہلے دو میچز میں کمبینیشن آہ انگلینڈ والوں نے اچھا نہیں کلایا ووکس کو ڈال لیتے پہلے ہی اور وٹ کو ڈال لیتے وٹ کا ایک کیا ہے کہ وہ لمبے آہ نہیں کر سکتے زیادہ میچز بیک تو بیک نہیں کھیل سکتے لیکن آور آل انگلینڈ نے جس سے ڈومینٹ کیا ہے بیس بال نے انہوں نے شو کرا دیا ہے کہ دیکھو ہ ہمارے ملک میں یا ہم بھی کہیں جائیں گے کسی کے ہوم میں کھیلنے تو ہم ٹاف ٹائم دے گی ہاں مزہ تب آئے گا جب یہ آسٹیلیا کھیلے کی ٹیم لیکن اس ٹائم تک بن سٹوکس نہیں رہیں گے اور کافی چینجز ہو جائیں گی ٹیم میں تو دیکھنا یہ ہے کہ نئی والی لٹ کیسے بیس بال کو لے کے چلتی ہے اور یار آسٹیلیا کے اگر بات کرتے ہیں تو آسٹیلیا بلکل فلائٹ نظر آیا آسٹیلیا کو کبھی بھی ہم نے اس طرح کا نہیں دیکھا ہم نے پونٹن کو دیکھا ہے فرنٹ فوٹ کے اوپر وہ چھکے مارتے تھے ایون شوئے بختر یا باقی پلیئرز کو بھی ان بولرز کی پیس بھی زیادہ ہوتی تھی لیکن آسٹیلیا بڑا بیک فوٹ پہ نظر آیا اچھا جاتے جاتے ایک سو تیس چالیس سے اوپر آپ کی کوئی وکٹ نہ ہو بال ہل رہا تھا ٹھیک ہے گل لیکن آسٹیلیا بلکل بوگ ڈاؤن ہو گیا مچل مارچ کو آپ دیکھیں نوران انہوں نے کیے اس کے علاوہ مطلب سیٹل نہیں ہو سکے میں سمجھتا ٹرائیس ہیٹ فورٹی تری پہ آؤٹ ہوئے مچل مارچ چھے پہ اٹھائیس نے کیے سٹار کاتے سار آؤٹ ہوئے باقی انگلینڈ کے لیے چی بات یہ کہ بیس بول والا ان کا فرمولا کامیاب پھر بھی آپ کہہ سکتے رہا کیونکہ پچھلا مائچ بھی وہ جیتے ہوئے تھے اگر بھارش نہ ہوتی تو وہ جیت جاتے لیکن آسٹیلیا جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑی بات یہ کہ ایشز کو انہوں نے ریٹین کی ہے سامحاؤ کیونکہ لازٹ ایشز وہ جیتے تھے جو آ آخری بار جیتے ہیں اگر آکے ڈراؤ ہو جائے تو وہ ہی ریٹین کرتا ہے لیکن ایشز دیکھنے کا مزہ آیا انگلینڈ نے بڑی نئے طرز کی کرکٹ کھی لیا پاکستان وے بھی آ گیا اور بھی آ گیا لیکن ایشز دیکھنے کا مزہ بڑا ہے